ہر چیز کا ایک مصبت استعمال ہوتا ہے ایک منفی استعمال ہوتا ہے جو لوگ اپنی اکل کا منفی استعمال کرتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تکلیف میں وہ اقتلا کرتے ہیں اس لیے کہ بری سوچ انسان کو ٹینشن کا مریض بناتی ہے پاکستان میں اس وقت جو نفسیات کے مریض ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں اور ہر ڈاکٹر ہر معالج ہر طبیب ہر صوفی ہر درویش ہر اللہ والا جب اس مریض کو سبق پڑھاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے تو اپنی سوچ اچھی کر لیں مصبت کر لیں اچھا سوچا کر جب انسان اچھا سوچنے لگتا ہے تو سب سے پہلا فیدہ اس انسان کو خود یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے بڑی صحاب ستری سی بات ہے آپ کسی شک کے بارے میں اگر یہ سوچیں نہ کہ یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں یہ بندہ برا ہے آپ پریشان رہیں گے آپ کہیں گے اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یہ میرے لئے برا کیوں بنا اس نے میرے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا آپ پریشان رہیں گے مفت میں اور اگر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ آدمی میرے حق میں اچھا ہے اس کا مسکرانہ بھی میرے لئے بڑا ہی اچھا تھا اور اس شخص کا مگھورنا بھی میرے لئے بڑا اچھا تھا تو سوچ اس طرح کی ہو جائے گی کہ صبحوں کی ٹھنڈک بھی میرے لئے بہتر ہے اور دوپیر کا سورج بھی میرے لئے بہتر ہے تو انسان سکون میں آ جاتا ہے اچھا سوچنا اچھا ذین رکھنا اچھائی تقسیم کرنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ تم اپنے رب کے بارے میں بھی جیسا گمان کرو گے اللہ بھی ویسا ہی بندے ہیں بندے تو بندے رہے ہیں سوچ کو کبھی بکھرنے نہ دیں طریقت کا تصوف کا معرفت کا پہلا سبق ہے سوچ کا ایمان کیا ہے سوچی کا تو نام ہے بھئی مانی کیا ہے سوچی کا تو نام ہے عقیدہ کیا ہے سوچ کا ہی ایک نام ہے قبر کے اندر جو سوالات ہیں وہ ہماری سوچ کے سوال ہیں پہلا سوال پوچھا جائے گا مان ربو کا بتا تیرا رب کون ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ میرا راب دے دوسرا سوال ما دینو کا تیرا عقیدہ کیا تھا کس دین کو ماننے والا تھا نظریات بتا تو بتایا جا رہا ہے کہ میں دینی علیہ السلام میں اسلام کا ماننے والا ہوں اور تیسرا سوال یہ نہیں ہے کہ تُن یہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ دکھا کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ کون ہے یہ نہیں ہے سوال ما کنت تقول فی حق حضر رجل دنیا میں تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا وہاں بھی سوچ کا سوال تیری سوچ کس طرح کی تھی رسول پاک کے بارے تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عقیدے پر نجات ہے عقیدے کے سبب سے انسان کی نجات ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تیری سوچ اچھی ہوگی نا میرے بھائی جب آدمی برا سوچنے لگتا ہے تو وہ ماذا اللہ دین کے بارے میں بھی بدگمانیاں اس کا ذین بن جاتی ہیں بہت سارے لوگ آکے کہتے ہیں وسوسے بڑے آتے ہیں کیوں بھلا اس لیے کہ جب ایک جگہ سے آپ کی سوچ منفی ہوتی ہے نا تو پھر تو ماذا اللہ اللہ رسول کے بارے میں بھی بہت سارے لوگ ماذا اللہ استغفراللہ نکلے کفر کفر نباشد کمزور باتیں کرنے لگتے ہیں سوچ جب تک آپ کی مصبت نہیں ہوتی آپ تھنڈا نہیں سوچتے اچھا نہیں سوچتے میٹھا نہیں سوچتے اتنی دیر تک کھالات بہتر نہیں ہوتی